چار بینار کے جس شہر میں جس بھائی جان کی ٹوٹی بولتی ہے جس مجلس میں اسد الدین اویسی کی زبان نریندر موڈی پر زہر اگلتی ہے وہی اویسی اب اپنی نئی پریوکشالہ میں موڈی کو ہرانے کا رسائن تیار کر رہے ہیں اویسی نے اپنی اس پریوکشالہ کی نیو مہاراشتر میں رکھی ہے جہاں ایک نئے سوشل انجنیرین کے بوتے بھائی جان کی تیزاوی زبان پردھان منتری کو لگا تار للکار رہی ہے کیا ہے اویسی کا نیا پریوک اور کیا بھائی جان موڈی کے سب سے مضبوط قلعے پر قبضہ کر پائیں گے بوڑی آپ باویقا روڈے پر رہ کر آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس پر ٹررزم کا الزام آج بھی ہے جس کو اینائیے کوٹ نے ڈسچارج نہیں کیا تمہاری اینائیے نے کہا کر کہا تھا کہ پرگیا تھاکور کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو اینائیے کوٹ نے کہا کہ بوڈر سیکل یہ مہدرمہ کی ہے اور اس ساجوی کو جس پر آج بھی الزام ہے مالے گاؤں کے چھے لوگوں کے خطل کا ٹررزم کا سو لوگ زخمی ہوئے ان میں سے دس کو میں نے ملاقات کی تھی کسی کا ہاتھ نہیں چلتا کسی کا فیر نہیں چلتا کسی کی آگ چلے گئی ہندوستان کے وزیر آزم تم جھوٹے ہو تم جھوٹوں کے شہنشاہ تم ٹررزم سے لڑنا نہیں چاہتے اگر تم ٹررزم سے لڑنا چاہتے تھے تم اخلاص تاں سنسیریٹی تھی تو تم ایک پارلیمنٹی سیٹ کے لیے جس پر ٹررزم کا چارجز ہے تم نے اس کو کینڈیٹ بنایا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس آواز کے مائنے چاہے جو ہوں لیکن ہیدر آباد سے چل کر مراٹھا سرزمی پر پہنچے اسددین اوائیسی کے لیے یہ ان کے سیاسی وجود کا سوال ہے دھدھکتے لفظوں سے سیاسی تاپمان بڑھانے والے بھائی جان مہاراستر کے مسلمانوں کے لیے اپنی رہنمائی پیش کرنے نکلیں اور اس کے لیے بھگوہ دھاری سادوی کی امیدواری کے بہانے نرندر موڈی سے سیدھی لڑائی کا منصوبہ ہے مہاراستر کے منچ سے مالے گاؤں دھماکوں کی یاد دلا کر اوائیسی اگر مرد پردیش کی کسریہ راجنیتی کو للکارتے ہیں تو اس کے پیچھے مسلم بود بینک پر چھپٹا مارنے کا عوشوسنی ارادہ ہے یہ تمہاری سیرو ٹالرنزم ہے یہ تمہارا سیرو ٹالرنزم ہے ہندوستان کی گنتہ کہ ٹالرنزم کے کیس میں جائے اس کو کینڈیٹ بی جے پی بنا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیے انشاءاللہ ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے موڈی کو روکنا ہے انصاف کو کامیاب کرنا ہے ٹالرنزم ہے کیوں اس کو ٹکٹ دیا جانا ہے مبارک ہو مدروں مبارک ہو مبارک ہو آپ نے ٹالرنزم سے لائی میں ناکام ہو گئے مراتھوں کی زمین پر مسلمانوں اور دلیتوں کے بیچ سلام بجانے نکلے اویسی یہ ساری قوایت کیوں کر رہے ہیں اپنے اس مہم سے وہ کون سی جنگ جیتنا چاہتے ہیں اس کی زمینی حقیقت جاننے کے لیے ہم دلی سے اورنگاباد پہنچیں اور دن بھر اویسی کے ساتھ رہیں اویسی اب مہاراشتر میں اپنا پرباہ بڑھانے کی جگت میں ہے اور انڈیا ٹی وی کا چناورت آج اسیسیدین اویسی کے ساتھ ہے اورنگاباد میں اور اسی طرح گاؤں گاؤں گلیوں سے گھونتا ہوا یہ چناورت آپ کو بتائے گا کہ اورنگاباد میں کیا مسلمان اویسی کو اپنا نیتا مانتا ہے اس چناوری محول میں کیا سوچتا ہے اورنگاباد آپ کو بتائے گا اورنگاباد شف سینہ کا گھڑ ہے ایسے میں بڑی چنوٹی یہی ہے کہ شف سینہ کے اس گھڑ میں کیسے پرکاش امبیدگر کے ساتھ مل کر اویسی سیند لگائیں گے کیونکہ مہاراشتر میں جس طرح سے اب اسسیدین اویسی اپنا پربھاک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں شف سینہ کے اس گھڑ میں جہاں لگاتار کئی دشکوں سے اس کا قبضہ رہا ہے کیا اب انتیاز جلیل یہاں سے چناور جیت کر لوک سبا کا چناور جیت کر شف سینہ کے اس گھڑ میں بی جپی شف سینہ گھڑ بندن کو روک پائیں گے حیدر آباد کی گھلیوں میں خود کو مسلمانوں کا اکیلہ نظام ثابت کرنے کی جد و جہد میں لگے ہو ویسی مراتح پربتو والے مہاراستر میں گھر گھر اور در در دستق دے رہے ہیں اور انگ آباد کی گھلیوں میں گھوم کر مسلمانوں کے دشواریوں کو درست کرنے کے وائدے کر رہے ہیں ہم بھی ویسی کی پریوکشالہ میں ان کے رسائنوں کا مطلب سمجھنا چاہتے تھے ہم جاننا چاہتے تھے کہ جس اورنگ آباد میں تیس سال سے شیو سینہ کا ایک چھتر راج ہے وہاں ویسی کی آواز کتنی سنی جا رہی ہے مہاراشتر میں کس طرح سے اب اپنا پربھاو بڑھانے کی ویسی صاحب یہ کوشش کی جا رہی ہے یہاں جنتہ کا لگا آپ نظر ضرور آ رہا ہے لیکن کتنی بڑی چنوتی ہے شیو سینہ کے گھڑ میں ایم آئین کیلئے اپنا پربھاو بڑھانا دیکھیں یہ ہمارا مقابلہ جو ہے نا ان طاقتوں سے ہے جو اورنگ آباد کو بلکل ہی انڈر ڈیولپ کر کے چھوڑ دیئے ہمارا مقابلہ اس ذہنیت سے ہے جو نہیں چاہتے کہ ونچت بہوجن جو سماج ہے ان کو ان کا ہندوستان کی سیاست میں ان کو ان کا حصہ ملے تو یہاں پر ہمارے کے ملے ہیں امتیہ جلیل صاحب ہمارے یہاں پر ستائیس کارپریٹرز ہیں اور اتنا خاصہ ہمارا پارٹی کا سٹرکچر ہے تو اورنگ آباد کی عوام میں ہمیں ایک بدلاؤ کی بھاونہ دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں سب لوگ ہمارے کینڈیٹ امتیہ جلیل صاحب کو بے انتہا محبت سے امتیہ جلیل صاحب کو ان کا سپورٹ ان کا تعاون اور مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا خود چینز ہے دراصل اویسی کی نظر صرف اورنگ آباد پر نہیں ہے اورنگ آباد کے بہانے مراتھا سلطنت میں مسلمانوں کے بیچ اویسی اپنا پربھاؤ بڑھانا چاہتے ہیں اتر پردیش کے بعد مہاراشتر میں لوگ صبح کی سب سے زیادہ 48 سیٹیں اویسی کو پتا ہے کہ وہ بیجے پی شیوسینہ کے قلے میں اکیلے سیندھ لگانے کی قوت نہیں رکھتے اسی لیے اویسی نے مہاراشتر کو سوشل انجنیئرنگ کی نئی بیوکشالہ بناتے ہوئے پرکاش امبیٹکر کی پارٹی ونچت بہجن اگھاڑی سے ہاتھ ملایا ہے بھائی جان کو لگتا ہے کہ اس فارمولے کے تحت دلت مسلم کے پڑے ووٹ بینک پر قبضے کا راستہ ساف ہو سکتا ہے اسی لیے اویسی اور پرکاش امبیٹکر سولا پور کی ایک ریلی میں جب ایک ساتھ منچ پر آئے تو گد گد اویسی نے انہیں گود میں اٹھا لیا پرکاش امبیٹکر سمبیدھان نرماتا بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کے پونتر اگر یہ پریوک کامیاب رہا اور اویسی مہاراشتر کی ایک بھی لوگ سبھاسیٹ جیت گئے تو مراتھا پرکاش امبیٹکر صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے صرف دلیت مسلم سماج کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراشتہ کی جو پولٹکس ہے وہ صرف ایک پچاس ساتھ فیملی کے ہاتھ میں ہیں چاہے سرکار بی اے کانگریس راشتہ وادی کی ہو یا بی جے بی شسینہ کی ہو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اصل مددے ہیں کسان کے دلیت سماج کے او بی سی کے دنگر سماج کے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے پرکاش امبیٹکر کیسے آپ کے ہم کی کوشش کو ہم کا اس ساتھ دے رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ مہاراشتہ میں ایک بہت بڑا ایک بدلاؤ آئے گا ایک نئے جو ریزلٹ آئیں گے بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے حالانکہ مہاراشتہ میں دب دبا رہا ہے شرطوار صاحب کا بالا صاحب تھا کرے کا اور ساتھ ہی یہاں پر دوہزار چودہ میں جس طرح کی چناف تھے اس میں کانگریس کا سپرا صاحب ہوا تھا سشینکمہ شندے صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے تو صاحب سبد کا استعمال کہا کہ ووٹ کاٹنے کی کوشش کی جاتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہے سب صاحب صاحب لوگ ہیں یہ صاحب لوگ ہی سب کا بیڑا غرق کر کے رکھے ہیں اب شندے صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ پانچ سال وہ کہاں تھے کہیں نظر نہیں آئے شندے صاحب جو ہوم منسٹر تھے انہی کی زمانے میں سولہ پور میں پانچ مسلم نرکوں کو مکوکہ میں پکڑا گیا تھا اس وقت انہیں کوئی مدد نہیں کی دوہزار انیس میں OAC کا نیا نعرہ ہے جائے بھیم جائے مین اس کے پیچھے بھی بجر ہے مہاراشتر میں سب ترہ فیسدی شیڈیول کاسٹ ہیں تیرہ فیسدی مسلمان ہیں اورنگاباد دیڑ ناندیڑ اور عثمان آباد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اس کے علاوہ پر بھنی لاتور جالنا اور ہنگولی جیسے زلوں میں بھی مسلم مدداتا نرنائک ہے مہاراشتر کے ان علاقوں میں شیڈیول کاسٹ کی بھی اچھی تعداد ہے اسی بجے سے ہیدر آباد کے بعد اورنگاباد کو OAC اپنی نئی سیاسی پریوکشالہ بنا رہے ہیں OAC کی پارٹی AIMIM کی لوگ سبھا میں صرف ایک سیٹ ہے اسددین OAC اپنی پارٹی کے اکیلے سانزر ہے 2014 کے مہاراشتر بیرحان سبھا چناؤں میں OAC کی پارٹی میں دو سیٹیں جیتی تھی مہاراشتر کے ساتھ شہروں میں ان کے 133 پارشت ہے OAC اپنے سمتے وجود اور جنادھار کو بس